بھارت نے سکرہنما حردیپ سنگ نجر قتل کی تحقیقات میں بھارت نے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا میں سیکرانوما ہردیب سنگھ نجر قتل کی تحقیقات میں بھارت نے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اس حوالے سے کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما نے کینیڈین اخبار سے گفتگو میں کہا کہ کینیڈا کے شواہد دینے تک کینیڈین تفتیش کاروں کو کوئی معلومات نہیں دیں گے ورما کا موقع وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کی اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر جوڑی تھامز کے موقع سے مختلف ہے جنہوں نے اپنی ریٹائیمنٹ سے قبل جنوری کے آخر میں سی ٹی وی کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں بھارتی ہائی کمیشنر نے کہا کہ کینیڈا نے ہندوستان کو ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی ہے جو نجار کے قتل کو ان کے ملک سے جوڑتی ہو جو ان کے بقول نہیں دہلی کے تعاون کی شرط ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کینیڈا کے حکام کی مدد کے لیے متعلقہ اور مخصوص شواہد کی ضرورت ہے جب تک ہم کچھ متعلقہ اور مخصوص نہیں دیکھتے ہمارے لیے کینیڈین حکام کی مدد کے لیے کچھ کرنا انتہائی مشکل ہوگا کینیڈین حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی وزیر آزم نرین نرمودی کی حکومت کے ساتھ قابل اعتماد الزامات کا اشتراک کیا ہے کینیڈا اور اس کے اتحادیوں بشمول امریکہ اور برطانیہ نے ہندوستان سے تعاون کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا ہمیں متعلقہ اور مخصوص شواہد کی ضرورت ہے شواہد ملنے پر ہی ہم کینیڈین حکام کی مدد کر سکتے ہیں جب تک شواہد نہ دیکھنے ہمارے لیے کینیڈین حکام کی مدد کرنا مشکل ہے سیکھ رہنما ہردیب سنگھ کو کینیڈا میں گزشتہ برس جون میں قتل کر دیا گیا تھا کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو نے ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملاوث ہونی کا کہا تھا کینیڈین صوبے نووہ اسکوشیا میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا صوبے کی جانب سے دوسرے صوبوں اور وفاقی حکومت سے مدد کی اپیل کی گئی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے نووہ اسکوشیا میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا کینیڈا کے ساحلی علاقوں میں ریکارڈ برفباری ہوئی ہے کینیڈین صوبے نووہ اسکوشیا کے مختلف علاقوں میں تین فٹ سے زائد برفباری ہوئی جبکہ جنوب مشرقی کیپ بریٹن اور اطراف میں انتالیس انچ سے زائد برفباری ریکارڈ کی گئی گھروں کے دروازوں تک برف جمع ہو گئی اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے شہری اپنی مدد آپ کے تحت برف ہٹا آتے رہے تین دن تک جاری رہنے والے برفانی طوفان نے نووہ اسکوشیا اور پرنس ایڈورڈ آئیلنڈ کے کچھ حصوں کو ڈیرھ سو سنٹی میٹر تک برف سے ڈھک دیا جس سے مقامی ریاستوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور دوسرے صوبہ اور وفاقی حکومت سے مدد کی اپیل کی گئی نووہ اسکوشیا کے پریمیر ٹیم ہیسٹن نے کہا ہے کہ نیو برنس ویک اور پی ای آئی سے برف صاف کرنے میں مدد جاری ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے بریٹن ہائی لینڈز نیشنل پارک سے برف صاف کرنے والے سامان کے ساتھ مدد فرام کر رہی ہے ہیسٹن نے کہا کہ کچھ دہی سٹکوں کو صاف ہونے میں کچھ دن لگیں گے نووہ اسکوشیا کے پریمیر کا کہنا تھا کہ جب ہم سب ایک ہی صفحے پر ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ بہت سارے اچھے لوگ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں ہیسٹن نے اتوار کو ہنگامی تیاری کے وفاقی وزیر حرجیت سجن کو خط لکھا جس میں برف ہٹانے میں مدد کے لیے بھاری سامان کو تیزی سے بھڑنے میں مدد کے لیے پورٹیبل اندن زخیرہ کرنے اور سامان کی فراہمی اور ممکنہ انخلاع میں مدد کے لیے ہوای نقل و حمل کی درخواست کی گئی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سجن نے کہا کہ ان کی ٹیم سب سے زیادہ موثر طریقوں کا فال طور پر جائزہ لے رہی ہے جن کے ذریعے ہم مدد کر سکتے ہیں اور ضرورت کا مطابق مدد فراہم کر سکتے ہیں زیادہ تر اسکولوں نے پیر کی سبکریپ بریٹین اور ہیلیفیکس میں اپنے دروازے بند کرنے کا انتخاب کیا ہیلیفیکس اسٹینفیڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بہت سی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو اور گورنر جنرل میری سائمن کی جانب سے بادشاہ چارز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو اور گورنر جنرل میری سائمن کی جانب سے بادشاہ چارز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے کانیڈین وزیراعظم جسٹین ٹرودو پیر کے روز کانیڈا اور دنیا بھر کے خیر خواہوں کے ایک گروپ میں شامل ہوئے جس میں بکھنگم پیلس کی جانے سے بادشاہ چارلز کے کینسر کی تشخیص ہونے کے انکشاف کے بعد بادشاہ چارلز کی جلد صحتیابی کی خواہش کی گئی ٹرودو نے کہا کہ یہ خبر سننے کے بعد وہ بادشاہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسا کہ انگینت دوسرے لوگ بھی ہیں ٹرودو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ میں ملک بھر کے کینیڈین اور دنیا بھر کے لوگوں کی طرح حس مجسٹی کنگ چارلز سوم کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب وہ کینسر کے علاج سے گزر رہے ہیں ہم اپنی نیک تمنائے بھیج رہے ہیں اور تیز رفتار اور مکمل صحتیابی کی امید کر رہے ہیں گورنر جنرل میری سائمن نے کہا کہ وہ تمام کینیڈینوں کی طرح بادشاہ کے علاج کے آغاز پر انہیں نیک خواہشات بھیج رہی ہیں ایک بیان میں سائمن نے بادشاہ کی تعریف کی کہ وہ اپنی تشریف کا اشتراک کرنے کے لیے مثال کے طور پر رہنمائی کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ بادشاہ کو کینسر کا اتنا کھلے عام اور عوامی طور پر اعتراف کرتے ہوئے دیکھ کر امید ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوگی جو اپنے علاج کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ ہم بادشاہ کی طاقت اور عوام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں محل نے اضافی تفصیلات جاری نہیں کی سوائے اس کے کہ کینسر کا تعلق پروٹسٹ کی سومی حالت کے بادشاہ کے علاج سے نہیں ہے غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت مسلسل جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں بمباری سے مزید ایک سو تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ اسرائیل نے غزہ کے وستی و شمالی حصے میں نیا آپریشن شروع کر دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت مسلسل جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں بمباری سے مزید ایک سو تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ اسرائیل نے غزہ کے وستی و شمالی حصے میں نیا آپریشن شروع کر دیا ہے اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار چار سو اسی تک جا پہنچی جبکہ چیہ سٹھ ہزار آٹھ سو افراد زخمی ہو چکے ہیں انسٹیٹیوٹ فور اسٹیڈی آف وار اینڈ کرٹیکل تھریٹس پروجیکٹ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل شمالی غزہ میں تمام انسانی پنہگاہوں کو خالی کروانے کا ارادہ رکھتا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مضاہمتکار دوبارہ دراندازی کر رہے ہیں اس حوالے سے اسرائیلی دفاعی فورسز کا کہنا ہے کہ ہم حماس کی جانب سے شمالی غزہ میں حکومتی آثورٹی کی تشکیل انہوں کی کوششوں کو روکنے کے لیے کارروائیہ کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر دفاعی آف گیلنٹ نے اس بات کا یادہ کیا کہ اسرائیل رفاع اور وسطی غزہ سے حماس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دوسری جانب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں پیش رفت پر مشاورت کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ سات اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد خطے کا پانچوہ دورہ کر رہے ہیں انٹونی بلنکن دورہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل مصر اور قطر بھی جائیں گے دوروں کے دوران خطے میں امن کے لیے تبادلہ خیال کیا جائے گا سعودی ولی حید و وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ملاقات کی اس موقع پر دو طرف تعلقات کے مختلف پہلوں مشترکت آؤون کے امکانات اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز اور امریکہ میں تائنات سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریمہ بن بندر بن سلطان بن عبدالعزیز کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے برطانوی ہممند سب ڈیوٹ کیمرو نے پیر کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا اس دوران دونوں وزیر خارجہ نے غزہ اور گرد و نواح میں بدلتی ہوئی صورتحال اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا امریکی ریاست کلیفورنیا میں تفانی بارشوں سے بڑی تباہی مچ گئی ہے درخ گرنے سے کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں امریکی ریاست کلیفورنیا میں تفانی بارشوں نے بڑی تباہی مچا دی درخ گرنے سے کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے جبکہ طاقتور تفان سیلاب، مٹی کے تودے گرنے اور بجلی کی بندش کا باعث بنا کلیفورنیا کے شمال اور جنوب میں بعض علاقوں میں ہزاروں افراد کو تفان کے اثرات نظر آنے سے پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا موصلہ دھر بارش کی وجہ سے ریاست میں چار کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں چھے لاکھ سے زائد سارفین بجلی سے محروم ہوئے سڑ کے تالاب بن گئی گاڑیا کیچڑ میں دس گئی اور متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا جس پر گورنر کلیفورنیا نے آٹھ کاؤنٹیز میں امرجنسی نافذ کر دی ہے میڈے ریپورٹس کا مطابق امریکی ریاست کلیفورنیا میں تفانی بارشوں سے تباہی مچ گئی شہر لوس انجلیس میں موصلہ دھر آٹھ انچ بارش ہوئی اور بارش کا بیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جہاں متعدد دلا کے پانی میں ڈوب گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تفان ایک ماحولیاتی دریا کے اثر کی وجہ سے آیا ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ پانی ہوا میں بخارات بن جاتا ہے جسے ہوا لے کر چلنے لگتی ہے اور آسمان میں اس سے بہتی ہوئی لمبی داریں بن جاتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے زمین پر دریا بہتے ہیں سست رفتاری سے چلنے والا یہ تفان دو ہفتوں میں کیلیفورنیا سے ٹکرانے والا دوسرا ماحولیاتی دریا ہے ریاست میں فائر حکام کا مطابق ایک سو تیس سے زائد مقامات پر سلاب کی صورتحال پیدا ہوئی جہاں ریس کے آپریشن کیے گئے محکمہ موسمیات نے شدید بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہنے اور سلاب کی پیشگوئی کی ہے ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان عمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ